انصاف کی توقع ہے خائنستہ ہیں ریاست کے ساتھ کھڑے اور ریاست کے لیے چھپیس پرول عوام کے لیے وہ جیلیں بھگت رہے ہیں اس کے ساتھی جیلوں میں بیٹھے ہیں بے گناہ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کہ اسلام آبادہائی کورٹ کے جہاں میں کھڑا ہوں چھے جیسے مزر جیسے آبان ہیں جو خط بھیجا ہے سپریم جیسے کانسل کو اس میں چھوکو جو نے خط میں انکشاف کیا ہے وہ شرف لاکھا ہے تو ہمارا پہلے ایک مواقف تھا کہ جیسے کو قید کیا ہوا ہے ان کو جگرمال بنایا ہے ان کے بیوی بچوں کو تریٹر ہے خوف ہے اور ان کو ان کے رشتداروں کو اٹھایا جا رہا ہے ایک پریشر کے ذریعے جو ہے نا کہ ہمارے خلاف پہ فیصلے آ رہے ہیں بے نکاب ہو چکا ہے ننگا ہو چکا ہے تو اب با کوئی بچ کیا میں تو کہتا ہوں کہ شریف جیسے سپریم کورٹ کو یہ بھی چاہیے تھا کہ جتنے خان صاحب کے اوپر یہ کیسے تو پہ سزا ہوئی اس پہ بھی سو موٹو لے اور ساتھ ان جیسے کو بھی بلائے جو جو نیچے جو سیشن جا 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 اور ان کے ذریعے ان کو اسے پوچھا جائے کہ یہ کیسے کیسے کون لوگ تو ان لوگوں کا پتہ چل جو کا عفاظ ہے تو یہ جو حقیقتا انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل سے سکر ہوں گے اور ہم امید ہے اس وقت جو ہے نا اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جیسے کو سلام ہے کہ جنہوں نے چورت کا مظہرہ کیا اور انہوں نے جو ہے نا آئین اور فنون کے مطابق اور یعصد کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی جو تقلیف تھی ج جو ان کے ساتھ زیادتیں ہو رہی تھی انہوں نے جو ہے نا اپنے جو آلہ منصف پہ بیٹھے تھے سپریم کورٹ کو ان کو بتایا اور محید ہے کہ لازیز بینٹ جو ہے نا اس پہ جو نوٹس لے اور جو جو قومی یہ قومی مجرم ہے کہ جو یہاں اتنی بڑی بدماشی کار ہے ان کو لٹکایا جائے اور ان کو سلام ملے چاہیے جمشی صاحب آپ بیکرف مبارک بات دے رہے ہیں کہ جوجیز نے ایک قدم اٹھایا احسن قدم دایا دوسری طرف خواجہ عصف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ نظام پچھترس حاصل چل رہا ہے اس وقت خاص موقع پر یہ جو ضمیر جگہ ہے یہ کوئی تھوڑا سا اس کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جانچ پردال کرنی چاہیے کیا کہیں گے اس پر خواہج عصف کے جو بہت مردہ گھوڑا ہے نماز شریف کو اگر انصاف مل جائے تو ٹھیک ہے کہ اب انصاف مل گیا ان کو اگر جو جوجیز زمانت دے دے جو ایک مجرم کو جو کہ قانون آئین طور کو سنسلنڈر کرنا تو سلاحیاب کا مجرم تھا ان کو چھوڑا جائے تو ان کے لی یہ وہ جیچ اچھے ہیں جو اگر عمران خان کو انصاف دے رہے ہیں قوم کو انصاف دے رہے ہیں ملک کے لیے کام کرے تو وہ گنگے ہیں یہ تو آپ کو فاضح ہے کہ یہ ساری گنڈا گھڑی ساری دہشت گھڑی کے پیچھے مسلمی قنون ہیں اور اسی مسلمی قنون کے ان چوروں ڈاکوں ان مالی دہشت گھڑوں کو لانے کے لیے میرے ملک کے آئین اور قانون کو تیس ریس کر دیا گیا اور ان بھگوڑوں کے لیے ادریہ کو جرگمال بنایا ججز کو میں کہتا ہوں ججز کو قید رکھ کھا گیا ان کی فیملی کی فلمیں بنائی گی اور اس کے پیچھے مریم نواز کا ایک شرمناک گردار تھا جو ججزوں کی فلمیں بنوا رہی تھی آپ کے سامنے جو ارشد صاحب جو دنیا میں ہم نہیں رہے تو یہ سارا جو کچھا چٹھا ہے یہی بھگوڑے ہیں جو ان کی مرضی کا فیصلہ آج ہے تو پسند ہے جو ان کے خلاف ہے ان کی بدماشی کے خلاف ہے تو خاجہ آسف تو خود ایک فراڈی مری شکاہ سکھایا اس شخص نے اور وہ وزلیل ہوئے ہوئے ہیں اب یہ ساری جو بے غیرتی ہے یہ 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 لوگ کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے بیپس پارٹی اور مسلمی نون کے جو اسٹیبلشمنٹ میں جو چھوپے بیٹھے ہیں یہی ان کے ذریعے جو انہیں یہ ساری بدماشی کیے دیکھو نا یہ الیکشن تھا الیکشن کمیشن اسٹم جرگمال ہے بیروکریسی جرگمال ہے پاکستان کے چھبیس کروڑ عوام جرگمال ہے میڈیا جرگمال ہے عدلیہ جرگمال ہے اب ان چند بے غیرتوں چند بدماشوں چند دن ڈاکوں لٹیروں کو لانے کے لیے میرے ملک کو تباہ کرنے کے لی کیونکہ ایوان صدر میں ایک مردہ گھوڑا پڑھائے وہ جیلی بنائے ایوان وزیراعظم ایک مردہ گھوڑا شباہ شریف کو جیلی وزیراعظم نے جب یہ مردہ گھوڑے کھوٹے سکھے کرپٹ بد کردار جو عربوں ڈالر روٹ کے باہر لے کے یہ کیسے آئے گا یہ چھبیس کروڑ عوام کے خلاف آپ نے چوروں کو بٹھایا عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کے بعد یہ بدباشی بدباشی کیسے چلے گی اب ان کے پاس کوئی ایسا ر آنے والے ہیں اب خواجہ عاصف ایسی بکواس کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم جوڑی اپنا سپریم کورٹ اس کو بھی طلب کرے کہ تو اس ملکہ جیلی وزیر دفاع ہے تو ایسی ایسی بکواس بازی کیوں کر رہے ہیں یہ تو میرے خود یہ مجرم بازی ہے اگر ان کے سزا نہ ہوئی تو ہم پھر سپریم کورٹ پہ بھی سوال یا نشان اٹھائیں گے کیونکہ اس تیم مجرم پکڑے جا چکے ہیں اور چھے جد موزد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے پاس پورے پرو پروف ہے وہ اپنا سپریم کورٹ میں لاجر بینٹ بچار ہیں امید ہے اگر یہ نہ پکڑے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پھر سب کچھ چھوٹی ہو چکا ہے ایک سپریم کورٹ اپنے ججوں کا تحفظ ہی کر سکتی تو اس نے 26 کروڑ عوام کا کیا خیال کرنا یا آئین اور کنوں کا کیا خیال کرنا شکریہ